اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم بنائیں گے چوکلیٹ لوڈیڈ کیک ایکچلی فولی چوکلیٹ لوڈیڈ کیک تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا جو میرا بیسک چوکلیٹ سپونج ہے اس کی ریسیپی بھی بتاؤں گی اور کیسے کیسے اس کو ریٹی کرنا ہے کرمکوٹ کرنا ہے فروسٹ کرنا ہے یہ سب کچھ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی سو لیٹس ٹارٹ یہاں پہ میں ایکچلی فور پاؤنڈ کا کیک فیٹر ریٹی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دو ٹو پاؤنڈ کے دو کیکس چاہیے تھے ایکچلی دو پاؤنڈ کا ایک اور ون اہ آف پاؤنڈ اور ہاف پاؤنڈ کا ایک کیک تھا جو دو پاؤنڈ کا کیک تھا میں آج اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں سو لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں فلاہر جو کہ ہے دو بائی تری کپ یہاں میں نے ٹو کپ سسلی ڈالیں کیونکہ میں فور پاؤنڈ بنا رہی ہوں ریسیپی میں آپ کو ٹو پاؤنڈ کی بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ون ٹی سپون جائے گا بیکنگ پاؤنڈ کا ٹھیک ہے اور ون بے فور کپ جائے گا ہمارا کوکو پاؤنڈ تو اس کو اچھے سے آپ سفٹ کر لیں اور اس میں پھر ڈالیں گے ہاف کپ شیوگر ٹھیک ہے آپ شوگر کیسٹر شوگر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا میں پاس اس وقت کیسٹر نہیں تھی تو میں نے گرینیولیٹر شوگر یہی یوز کی ہے اور اس میں جائے گا اس کے علاوہ ونیل ایسنس اچھا ایک کام جو ہے وہ بڑا مسٹ ہے وہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کیک ریڈی کر رہے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جو پینز ہیں ان کو ریڈی کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم پٹر پیپر لگا کے ان کو گریز کر کے تاکہ جیسے یہ آپ کا مکسچر ریڈی ہو جائے تو آپ فوراں سے اپنا مکسچر مولز میں ڈال کے بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں سو یہاں ہم نے اپنے ایٹ ایگ وائٹس جو ہیں وہ ڈال دی ہیں جو میں سپونج بنا رہی ہوں وہ تو ہے ٹو فور پونس کا تو اس میں ایٹ ایگ وائٹس ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس میں آپ شوگر جو ہے ایک ایک ٹیبل سپون ون بائی ون ڈالتے جائیں گے اونلی ایگ وائٹس میں ٹھیک ہے جب وہ اچھے سے فلفی ہو جائیں گے آپ کے ایک اچھا سا مرنگ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ ون بائی ون اس میں اپنے یہ جو ایگ یوکس ہیں یہ بھی ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو اچھا سا ہم بیٹ کریں گے تاکہ یہ ایک اچھا سا فلفی سا مکسٹر بن جائے اس کے بعد میں نے اس میں وانیلہ ایسنس ڈال ہے وانیلہ ایسنس جو ہے آپ فور ایگز میں ہاں 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 ٹی سپون ڈال دیں میرے پاس جو وانیلہ ایسنس ہے وہ کافی سٹرونگ ہے تو میں نے ٹو روپس اس کے ڈال لیں ٹھیک ہے اب بھی ہمارا جو مکسٹر اس کو ہم پیٹر سے ہٹا دیں گے اور جو ہمارا ڈرائی مکسٹر ہے جس میں ہم نے فلور بیکنگ پاودر اور کوکو پاودر ڈالا تھا اس کو ہم فول کر دیں گے یہ میں آپ کو سلو سپیڈ میں بھی کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے وان ڈائریکشن میں فولڈ کرنا ہے اور مکسٹر نہیں کرنا آپ نے جس ایک ڈائریکشن میں اس کو مکسٹر کرنا سٹارٹ کیا ہے اسی ڈائریکشن میں انڈ تک آپ کریں گے ٹھیک ہے لائک ڈس لک وان ڈائریکشن اب یہ مکسٹر جو ہے ہم اپنے مولز میں پور کر دیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے سے لائنڈ کر کے رکھے تھے تو یہ کام آپ نے مست کرنا ہے کہ اپنے مولز کو پہلے سے ریڈی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سارا مکسٹر جو ہے یہ ہم اپنے پینز میں ڈال کے ان کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور پینز میں ڈالنے کے بعد ان کو آپ کسی بھی ویمو سٹک سے یا ٹوٹ پک سے تھوڑا اس کو مکس کر دیں تاکہ اگر اس میں کوئی ائر بابلز ہیں تو وہ آپ کے ریموو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں جو بیکنگ ٹیمپریچر ہے وہ آپ نے 170 رکھنا ہے اور آپ نے لور اوڈ آن کرنا ہے فینز آپ نے آن رکھنا ہے دونوں اور یہاں جو ٹائمیر ہے اس کو آپ 30-35 منٹ کے درمیان میں سیٹ کر لیں کیونکہ ہر اوون کا ڈیفرنٹ سیٹنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ ٹیمپریچر ہوتے ہیں تو آپ ایک دفعہ جب بنائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے اوون کیس حساب سے جلتا ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ والا جو کیک ہے یہ آلموسٹ 25-30 منٹس میں ریڈی ہو جاتا ہے اگر ہائیڈٹ ہو تھوڑا تو وہ 35-40 منٹس پر بھی چلا جاتا ہے اچھا جی یہاں ہم جو ہے اب میں نے کیک کلیرز جو ہیں وہ کٹ کر دی تھی اور سپنج کو سوک کرنے کے لئے میں نے ملک میں چوکلیٹ سیرپ ایت کر دیا تھا اور اس سے میں نے اپنے جو میرا کیک سپنج دو اس کو اچھا سے سوک کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں آپ نے دوسری لیہر رکھ کے اس کو بھی اسی طرح سوک کر کے تو آپ نے پہلے دو کرنا ہے اور کرم کوٹ کرنے کے بعد آپ اٹ لیسٹ 30 منٹس کے لئے کیک کو فریزن میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرسٹنگ کریں کیونکہ کرم کوٹ کرنے سے ایسا ہوگا جو آپ کی کیک پارٹیکلز ہوتے ہیں جو اس میں چھوٹے چھوٹے کرمز آ جاتے ہیں کریم میں تو وہ سارے سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں میں اپنے کیک کی فرسٹنگ کر رہی ہوں اور یہ میرا ایک پرانا ایتیم کارڈ ہے تو اس سے جب میں اپنے کیک کو لیول کرتی ہوں تو یہ بڑا ہی اچھا لیول ہوتا ہے میرے پاس تین چار کسن کے سکریپرز ہیں لیکن جو کام یہ کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اچھا یہاں میں نے کی تھی چوکلیٹ میلٹ اپنے کیک ڈرپ کے لئے آپ چوکلیٹ میں کریم بھی آئید کر سکتا ہے لیکن مجھے جو ہے یہ اسی طرح ہارڈ پسند ہے اور جو میری کسٹمر تھے ان کو بھی اسی طرح کھولی لوڈڈ چوکلیٹ چاہیی تھی تو میں نے اس میں کوئی کریم نہیں ڈالی یہ جس چوکلیٹ ہے اور میں نے اس کو ملٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو ڈرپ کر رہی ہوں کیک پہ جو چوکلیٹ بچ گئی تھی تو میں اس سے بارکس بنا رہی تھی چوکلیٹ کی وہ بھی کیک فرسٹنگ کے لئے ہی تھے چوکلیٹ کو سپیٹ کر کے میں نے اس پر کچھ سپرنکل زائد کر دیا تھے اور اس کو میں نے پھر سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پہ کچھ مولز تھے کچھ بڈر فلای والے تھے کچھ بوز والے تھے تو میں نے ان کو بھی اسی چوکلیٹ سے فل کر دیا تھا کیک کی ڈیکوریشن کے لئے ہی اور میں نے ان مولز میں پہلے سے کچھ ایڈبل پرلز ڈال دیا تھے اور اس کے اوپر میں نے چوکلیٹ ڈال دیا تو وہ بڑا اچھا سا ایفیکٹ دیتا ہے تو ان کو بھی سیٹ کر کے سیٹ ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا تھا پھر جب ہماری چوکلٹ یہ 2-3 منٹس میں فریزر میں سیٹ ہو جاتا ہے اور اگر روم ٹیمپریچر میں رکھو تو بھی 5-10 منٹس میں یہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں جو ہے اب ان کو میں ڈی مولڈ کر رہی ہوں یہ ہمارے بوز ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے کیوٹ سے بوز بنتے ہیں اس سے اور پیٹر فلایز بھی بڑی اچھی بنی تھی ایک پیٹر فلایز ٹوٹ کے ہی تو مجھ سے ڈی مولڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سیلکون مولڈ ہوتے ہیں یہ کافی ہارڈ ہوتے ہیں ہارڈ ٹو یوز ہوتے ہیں اچھیلی جب آپ ان سے ڈی مولڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر کریکس پر جاتے ہیں ان چیزوں میں تو ان کو بڑے احتیاط سے ڈی مولڈ کرنا بڑتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں ان پر کچھ تھوڑی سی گولڈن ڈسٹ کر دیا تھا کسی پر سلور ڈسٹ کر دیا تھا اور اب ہم اس کو اپنے کیکس پر اپلائے کریں گے یہاں میرے پاس کچھ ویفرز بسکٹ تھے تو ان پر بھی میں نے چوکلیٹ اپلائے کر کے تو ان کو بھی اپنے اس کیک کے ڈیکوریشن میں یوز کر دیا تھا ایکچلی یہ جو لوٹڈ کیک ہوتا ہے اس میں آپ کچھ بھی چوکلیٹی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی شاپ پر چلے جنے تو آپ کو وہاں پر جو چوکلیٹ کے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہم اس پہ جو ہے اپنا فرریرو روشیر یا کوئی بڑی ایکسپنسیو چوکلیٹس لا کے رکھیں گے تو ہی یہ چوکلیٹ لوڈڈ ہوگا چوکلیٹ چوکلیٹ ہوتی ہے چاہے جیسی بھی ہو چاہے ملک ہو چاہے ڈارک ہو چاہے وائٹ چوکلیٹ ہو تو یہاں جو ہے میں نے کچھ کیک کا کرم تھا اس کو بھی ڈال دیا کچھ پرلز ڈال دیئے اور جو سارے پٹر فلائز اور بوس تھے ان کو بھی میں نے سیٹ کر دیا اور یہ جو چوکلیٹ بارک تھا یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا ساریٹی ہو گیا تھا اور اس کی بھی پیسز چھوٹے چھوٹے کر کے میں نے تو کیک پر سیٹ کر دیا تھا ایکشلی یہ کام جو میں کر رہی ہوں ابھی نا تو اس وقت بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا کیمرہ کے سینگل میں میرا کیک ادھر پڑا تھا اور میں یہاں سیٹنگ کر رہی تھی جب میرا دیان گیا تو میں نے پھر اس کو سیٹ کیا اور ویڈیو اپنی سٹارٹ کی ایکشلی ویڈیو کو انڈ کیا تو یہ ہے کیک کی فائنل لک تینکیو فور ووچنگ